ورڈ پیکرز کون ہیں لمبی پتی چوچ والے درختوں پر سراغ کرتے یہ پرندے ورڈ پیکرز کہلاتے ہیں ورڈ پیکرز ایک سیکنڈ میں بیس بار درختوں میں چوچ مارتے ہیں کیا انہیں سر میں درد نہیں ہوتا اس طرح کرنے میں تو ہاں انہیں درد نہیں ہوتا اور یہ ان کے جسم کے خاص ساخت کی وجہ سے ہے کیونکہ ان کے باڈی کا اسٹیکچر کچھ بہت خاص طریقے سے بنا ہوا ہوتا ہے جو کہ ہم آج کے اس ویڈیو میں دیکھیں گے ورڈ پیکرز کی جبڑے ورڈ پیکرز کا نچتا جبڑا مطلب نیچے والا جبڑا بلائی جبڑے سے بڑا ہوتا ہے اس وجہ سے تھوز چیز میں چوچ مارتے وقت زور ان کی جبڑوں کی گھر پڑتا ہے اور ایسے جب ہوتا ہے تو ان کا دماغ سے وہ کسی بھی جھٹکے سے اور تناؤ سے بچ جاتا ہے ورڈ پیکرز کی زبان ان کے سر کی اپر سے گزرتی ہوئے دماغ کی گھرد لپٹی بھی آتی ہے اور مو کے ذریعے سے باہر نکل جاتی ہے یہ بھی چیز ہے وہ ان کے دماغ کو کسی بھی طرح کے دباؤ سے اور تناؤ سے یا جھٹکے سے محفوظ رکھتا ہے ورڈ پیکرز کی دماغ کے گھردے کے سپنج نمہ ہڈی بھی موجود ہوتی ہے جو کہ دماغ کو تناؤ اور جھٹکے سے بچاتی ہے کہ آپ جانتے ہیں وہ پیکرز ایک دن میں بارہ ہزار بار اپنی چھوز جگہ پر مارتے ہیں اور ایسا کرتے ہوئے ان کے دماغ کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا اور نہ ہی ان کے سر میں درد ہوتا ہے کیونکہ ان کا اسٹرکچر جو ہے وہ بہت زیادہ ایڈوانس ہوتا ہے اور بہت زیادہ اچھے طریقے سے بنا ہوتا ہے جیسے کہ ہم نے اس ویڈیو میں دیکھا اور ایسا جب وہ کرتے ہیں تو ایسا کرتے ہوئے وقت اپنی آنکھوں کو ایک خاص قسم کی جھلی سے چھپا دیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب وہ درختہ پر ڈرل کر رہے ہوتا ہے تو ان کے آنکھوں میں کوئی بھی لکھڑی کا پیس یا کچھ بھی ایسا جو نہیں جاتا ہے ان کے آنکھوں کو محفوظ رکھتی ہے یہ جھلی بہت زیادہ